اسلام علیکم میں ہوں سانہ ریحان خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل ایوگرین آٹسنگ کرافٹ پر یہ ہے لیسن نمبر ٹو اور جیسا کہ آپ ہی میرے ہاتھ میں یہ پیس دیکھ رہے ہیں اس میں تین ڈیفرنٹ ٹنیجن قریشی کے جو ہیں وہ سٹچز ہیں جس میں یہ ہنی کومب سٹائل ہے اس والے کو نٹ سٹچ کہتے ہیں جس طریقے سے آپ سلائیوں اگر ہمیں کرتے ہیں اور یہ ریبنگ سٹچ ہے اس کو ریبنگ سٹچ کہا جاتا ہے تو آج میں آپ کو کیونکہ میں نے بیسک سیرو کیا تھا تو بیسک کے بعد میں آپ کو یہ نٹ سٹچ سکھا رہی ہوں یہ بہت امیزنگ سٹچ ہے آپ دیکھیں یہ اوپر بلکل ایسے چوٹی والا سٹائل آتا ہے آپ کے کام کے اوپر تو اس کے لیے آپ اپنا جو بھی ہک سائز یوز کریں میں ابھی نومل کوریشا کا ہک یوز کر رہی ہوں ویسے ٹنیجن جو ہوتا ہے وہ اس طرح بھی آتا ہے جس کے پیچھے یہ وائر اینڈ لگا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کوئی بلانکٹ وگرہ کچھ بنا رہے ہیں تو وہ یہاں سے سٹچز باہر نہ نکل جائیں اور فل ایک میٹل والا بھی آتا ہے جس میں پیچھے ایک سیکشن اسی طریقے سے لگا ہوتا ہے پلاسٹک کا تاکہ ٹاکے جو ہیں وہ گر نہ جائیں دوسری طرف سے اچھا چھے تو سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے اور جتنی چینز جو آپ کا بھی پروجیکٹ ہو وہ آپ اس حساب سے چینز بنائیں گے ٹھیک ہے میں ابھی اس ڈیمنسٹریشن کے لئے صرف دس چینز بنا رہی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ دس چینز آپ اس طرح سے بنا لیں گے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا ہر چین میں یہ ہک کو لے کے جائیں گے اور یہ اون لیں گے پھر دوسرے ہک میں جائیں گے اون لیں گے تو جو ہمارا پہلا راؤنڈ ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا اچھا ایک جو ہے مجھ آپ کو چیز سکھانی ہے وہ اس کی بائنڈنگ ہے کہ کس طریقے سے ہم اینڈ میں جو ہے وہ ٹینیجن کے کام کو ختم کریں گے کہ بلکل یہی کام آپ کے اینڈ میں بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سب بھی میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن فیلحال اس ویڈیو میں ہی بلکہ میں آپ کو بائنڈنگ بھی چلے سکھا دیتی ہوں یہ اس طریقے سے ہم ہر چین میں جا کر یہ سترہ سے لوپس لے لیں گے ٹھیک ہے اور ٹینیجن قریشیہ کا جو سب سے ایک جو رول ہے جو کہ ہر ٹینیجن سٹچ پہ لابو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے سٹچز ڈال لیں گے تو پہلا جو سٹچ ہے اس کو آپ انڈیویجل یعنی کہ اکیلے سٹچ کو ایسے نکال دیں گے اور اس ایک کے بعد پھر ہم نے دو 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 نکال لیں ہیں ہر ایک ٹاکے سے کیونکہ یہ ہمارا بورڈر ہے یہ یہاں اور یہاں ہمارا بورڈر کا کام ہوتا ہے اب جو ہے ہر ریپ کیا اور ہر دو لوپ سے نکالتے جائیں گے ریپ کیا دو لوپ سے نکالا ریپ کیا پھر دو سے یہ ریپ کرتے جائیں گے اور دو دو لوپ سے اس کام کو نکالتے جائیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بتایا تھا کہ ہم یہ والے لوپ سے جا کے لوپ بناتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں پہلا لوپ تو ہمارا یہ ڈلاوہی رہتا ہے اس کا تو ہم نے کبھی بھی اس والے میں کام کرنا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں کیونکہ knit stitch بنانے ہیں جو کہ چوٹی والا style ہے تو ہم یہ hook کو یہاں سے لیتے ہوئے back side پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ اس والے لوپ کو یہ دیکھیں گی یہاں پہ پیچھے ایک آپ کو یہ hole نظر آئے گا ٹھیک ہے اس stitch کے پیچھے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے back پہ لے جانا ہے hook کو اون لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آ گیا پھر جو دوسرا ہے اس کے اندر سے لے کے یہ back side سے گئے اون لیا اور پھر یہ اس طرح سے پھر اس کے بعد والے میں ہر ایک کے پیچھے ایک hole ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد والا لوپ یہ دیکھیں اس کا تو اس طرح سے چھوٹی والا سٹائل بناتے ہیں کام ٹرن ہو جاتا ہے تو کام ٹرن نہ ہو اس کے لیے آپ اور ٹرنیجن جو ہے پہلا ٹاکہ آپ وہ بنا لیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی جب آپ یہ والا بنائیں گے تو کام ٹرن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح لے گئے یہ آخری یہ یہاں ٹھیک ہے اور ٹرنیجن میں جب ہم last stitch پہ آتے ہیں تو ہم یہ جو side کی جو chain ہے اس کے دونوں ٹاکے لیں گے ٹھیک ہے ایک ٹاکہ نہیں لیں گے یہ دونوں ٹاکے ہمیشہ اسی طرح آئیں گے چاہے آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہو کچھ بھی بنا رہے ہو آخر والے میں آپ نے دونوں chain سے بس اس طرح سے ایک لوپ نکال لینا ہے ٹھیک ہے wrap کیا پہلے ایک سے نکالا پہلے والے سے اور پھر دو سے پھر دو سے پھر دو پھر دو پھر دو یہ دو پھر یہ دو اس طریقے سے wrap کرتے جائیں گے اور یہ اس طریقے سے ہم اون نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کہ یہاں پہ چوٹی سٹائل بن رہا ہے وہ ابھی نہیں ہے آپ کو تھوڑی سی ایک دو روز بنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا پھر سے دیکھیں یہ جو سٹچ ہے ہمارا اس کے بیک سائٹ سے ہوتے ہوئے اون لیا پھر دوسرے والے کے بیک سائٹ سے اون لیا اگر آپ کو کبھی کوئی مشکل ہو یہ کرنے میں اب آپ دیکھیں یہ چوٹی کا سٹائل آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل سٹچ ہے یہ اور بہت ہی سیمپل طریقوں سے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ہنی کوم والا جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں سکھایا کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے ابھی آپ اس سے تھوڑا سا used to ہو جائیں پھر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گی یہ اس طرح سے بس یہ بہت ہی سیمپل ڈیزائن ہے تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں تنیجن میں اور وہ بلکل آپ کا کام چینج کر دیتا ہے دیکھیں آخری سٹچ پہ میں آئی ہوں اور آخری پہ آکے یہ جو سائٹ پہ دو لوپس ہیں ان کو ہم لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں کوئی ایشو ہو تو آپ اپنے سٹچز کاؤنٹ کر لیجے گا کیا آپ نے کہیں کوئی گڑ بڑ تو نہیں کیا سٹچز اٹھانے میں ٹھیک ہے یہ ہم اس اس طرح سے دو سے دو سے دو سے تنیجن میں آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی سٹائل بنایا ہے جب ہم واپس ہی آتے ہیں تو موسیلی دو دو سے آتے ہیں اگر ہم کوئی لے سٹائل بناتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ایک اور رو میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو چوٹی والا سٹائل ہے وہ دیکھ جائے کہ یہ کس طرح سے بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ پھر یہ بیک سائٹ پہ یہ لوب اس کے بیک سائٹ سے گئے یہ لوب اس کے بیک سائٹ سے گئے اچھا اس کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا یہ چوٹی والا کام یہ ترن نہ ہو اس کا ایک solution یہ ہے کہ آپ ہک سائز بڑا use کریں گے اور اچھا پھیلاوا ہک سائز use کریں گے تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ end پر آتی ہے دونوں میں سے لے لیا پہلے والے ٹاکے کو ایک نکال دیا اور پھر ہر ٹاکے میں سے یہ دو دو سمپل نکالتے گئے تینیجن میں ہاتھ بہت ٹائٹ نہیں رکھنا ہے کچھ لوگ ہاتھ بہت ٹائٹ رکھتے ہیں اس لئے ڈیزائن صحیح نہیں باتتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ کس طریقے سے چوٹی والا سٹائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چوٹیاں بننا شروع ہو گئے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا بہت ہی سمپل ہے آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا کیونکہ ایک کٹن والا اون ہے اس لئے اس میں کلیر نظر آ رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ایکریلک ہے اس وجہ سے اس میں کلیر نہیں نظر آ رہی لیکن پھر بھی اس میں یہ چیز واضح طور پر ہے کہ چوٹی سٹائل بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی میری ویڈیو کو اپنے ٹائم دینے کے لئے تینکیو سو مچ